بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد ہونا چاہیے اگر آپ نے قرآن کھول لیا پڑھ لیا سمجھ لیا نبی کی زندگی کو تو آپ کو سمجھ لیا کہ یہی بقصد آئے ہر وقت کہ وہ مرے و یزید کی بات نہیں کہا رہا میں اس کی یزید کی بات نہیں کہا وہ مرے و فارون کی بات نہیں کہا رہا جو ہر وقت کے فارون سیٹوں پہ بیٹھے ہیں گدیوں پہ بیٹھے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں ظالم میں ان کی خلاف بولنے کی جردت کر رہا ہوں اور آپ بھی بولنے تاکہ آپ کو پتا چل سا ہے وہ زندگی کا مقصد کیا مرنا تو آپ سب نہیں ہیں ہم نے بھی مر جانا سب نے کسی زندہ نہیں رہنا دنیا میں مجھے بتائیے گا قائد اعظم محمد علی جناح کتنی بڑی ہے کہ ہمیں ایک عجیب بھونگی سی کہی جاتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان در بنا دیا کیا آئین نہیں دیا تھا آئین بنا تھا بعد میں جا کے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں آپ سے حقیق کیجئے گا رسرچ کیجئے گا ان لوگوں نے جنہوں پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی قائد اعظم کو بھی شہید کر دیا ان کی بہن کو بھی شہید کر دیا جتنے بھی ایسے من لوگ تھے ان کو مروا دیا کیوں ایک دوسری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بقیدہ آئین دیا تھا اور اس آئین میں مجود تھا کیا کہ پاکستان میں پارلی منی نظام نہیں چلے گا یہاں صدارتی نظام ہوگا جسے آپ بولتے ہیں اسلام کے قریب تار یعنی کہ ایک نظام ہوگا پاکستان میں وہ صدارتی نظام ہوگا وہ قطن پارلی منی نظام نہیں ہوگا وہ سلامی جمہوریہ کیوں کہتے تھے مجلسہ میں لگی میں اس کی بھی تحقیق کر رہا ہوں مجھے یہی تھا شکل چند مجبوری ہیں تب اس وقت جمہوریہ کا نام رکھا جمہوریہ کا کوئی концепٹ نہیں ہے پتہ ہی کون سے مولوی ہیں بڑے بڑے ٹوپیوں جو اس کو ثبوت دیتے ہیں بھائی جمہوریہ کب لفظ بنایا اسے دور تو لیں اس پر تحقیق تو کریں کتنا عرصہ پہلے جمہوریہ لفظ بنانا بھائی اسلام تھا لفظ دین کی گورنمنٹ اسلام اسلام تھا آپ اسے کہیں اسلام میرا وعدہ رہی ہے اسلام میں مساوات آتا ہے اسلام میں یہ آپ سے مشروع کرنے کے حق رائی وہ دیتا ہے آپ کو یہ آپ جمہوریہ انگریز کے تھپ تھپ تھپھٹھپھٹ لگاتے جا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں جمہوریہ کوئی چیز نہیں تھی قید عظم کی وہ جو لفظ ہیں جو انہوں نے پاکستان کو آئین دے دیا تھا وہ آئین کہاں ہیں پھر میرا سوال ہے ان سے جو پاکستان چلا رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ آئین کہاں ہے جس میں قید عظم نے پاکستان کا آئین دے دیا تھا ہمیں بعد میں کیوں دو آئین چینج کرنے پرے وہ آئین کہاں ہے دیکھی گا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا آئین قرآن ہے جو شرح ہے اس کے مطابق چلیں گے کیا ایسا نہیں تھا ڈھونڈیے گا